بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبات طلبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذکری میں کامیابی آتا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں جتنے بھی سٹوڈنٹس امتحانات دے چکے ہیں اپنے ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی آتا فرمائے سٹوڈنٹس جو سبجیکٹ سیلیکشن کے لیے پریشان ہیں سبجیکٹ سیلیکشن میں جو نئے سٹوڈنٹس سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا جن لوگوں نے تھرڈ ایئر کے بھی اگزام دیئے ہیں اور فورت ایئر میں سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب انیورسٹی میں یہ دیکھیں کہ پنجاب انیورسٹی میں آپ کے پاس بی اے ایس او سی ای ڈگرین آرٹس ایگزامینیشن جنرل پیٹرن یہ یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ الیکٹیو سبجیکٹ آپ کو سارے دیئے گئے ہیں یہ الیکٹیو سبجیکٹ یہاں پہ یہ سارے جو سبجیکٹ ہیں یہ ایز ای الیکٹیو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر میں بھی سیلیکٹ کر لیے اور اب سیم یہی سبجیکٹ آپ کے فورتھ ایئر میں بھی ہوں گے الیکٹیو سبجیکٹ تو آپ کے تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے سیم ہو گئے آپ نے اسی سے تیاری کرنی ہے انہی سبجیکٹ کی اب نیکسٹ آپ کے پاس جو ایک آتا ہے آپشنل سبجیکٹ جو آپ نے سو نمبر کا سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا پیٹرن ہے پنجاب انیورسٹی کا اے ڈی بی کا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے تھرڈ ایئر میں دو الیکٹیو سبجیکٹ سبجیکٹ کیے ایک انگلیش کمپلسری اور اسلامیات اور پاکستان سٹیڈیز کمپلسری سو نمبر کا سیم سبجیکٹ آپ کے فورتھ ایئر میں بھی آتے ہیں ایک انگلیش دو الیکٹیو سبجیکٹ سرڈ ایئر والے اور ایک آپ نے اوپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس اوپشنل سبجیکٹ یہاں پر لسٹ موجود ہے ایرابک اپلائیڈ سیکالوجی ایسٹرونومی بنگالی اکنومکس انگلیش لیٹریچر فائن آرٹس فرنچ جیوگرافی جرمن ہسٹری ہوم اکنیمکس اسلامی سٹڈیز اٹیلین جرنلیزم میتھمیٹکس کشمیریات لائیبریڈی انفرمیشن سائنس یہ سبجیکٹ ساپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں بٹ اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے الیکٹیو دو سبجیکٹ سچوز کر لی ہیں یہاں پہ آپ نے جو سبجیکٹ 3rd year میں اپنے چوز کر لی ہیں وہ سبجیکٹ آپ optional میں as a optional 4th year میں چوز نہیں کر سکتے یہ نوٹ دیا گیا ہے نیچے اب یہ کمنٹ آیا تھا یوٹیوب پہ تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سٹوڈنٹس کو باقی کو بھی پتا چل جائے no candidate shall be permitted to offer as optional subject which he has taken as elective permitted ہوتا ہے اجازت no candidate shall be permitted to offer as optional subject which he has taken as elective جو سٹوڈنٹ elective subject جس نے چوز کر لیا ہے وہ subject as a optional چوز نہیں کر سکتا اسے اجازت نہیں ہے so kindly جب بھی آپ subject selection کریں تو دو آپ کے elective subjects جو آپ نے چوز کر لی ہیں 3rd آپ کا جو optional subject ہوگا وہ آپ کا different subject ہونا چاہیے same as a elective subject آپ کا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامینا سفر دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اللہ حافظ